زندہ بچ گیا جو حرکت میں نے کی ہے مطلب میں تو دیکھو اورنا سیریس نوٹ سچائی بولنے کی کوشش کی لیکن پاکستان میں سچ بولنا سب سے بڑا جرم ہوتا ہے چیمپنز ٹروفی پاکستان کے سر پر ٹروفی نہ ہو گئی مسئبت ہو گیا اورنا سیریس نوٹ میرے لئے تو سب سے بڑی مسئبت ہوئی ہے میں گیا تھا کراچی کے سٹیڈیم میں ابھی کچھ دیر پہلے کے لیے کہ بھئی آج جاتا ہوں کراچی کے سٹیڈیم کی ذرا ویڈیو بناتا ہوں اور اپنے بھائی لوگ کو دکھاتا ہوں کہ بھائی سٹیڈیم کی کیا حالات ہے اور جب یقین کرو بیسو کا تبیلہ بہتر ہوتا ہے جو کراچی کے سٹیڈیم کے حالات ہیں میں نے جا کر ویڈیو بنائی مطلب جا کر میں نے پہلے پرمیشن لے کہ بھائی ویڈیو بنا سکتا ہوں سب نے کہا ٹھیک ہے بھائی بنا سکتا ہو ویڈیو بغیرہ بغیرہ سب کچھ ہو گیا بناو ویڈیو ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے پاکستان کو پوری دنیا دیکھیں اور جب میں نے ویڈیو بنائی شوٹنگ کر رہی مطلب سب کچھ بہترین طریقے سے کر لیا پورا سٹیڈیم کور کیا ایک دم ویڈیو جھگاڑ آ گئی مطلب دل خوش ہو گیا کہ پاکستان میں تو اچھے لوگ رہتے ہیں یہ ویڈیو بنانے کی اجازت دے رہے ہیں اور پھر جب نکلنے لگا تو ایک پولیس والے آتے ہیں بڑے بھائی صاحب تین ستارے ان کے یہاں لگے ہوئے تھے کہتے ہیں جو ویڈیو بنائیے آپ ہمیں دکھا سکتے ہو کہ وہ ویڈیو کیسی بنیے میں نے کہا ٹھیک ہے جی دیکھ لو اور پھر جو میں نے ویڈیو میں بولا تھا مطلب ان لوگوں نے کہ ان کو میری آنکھوں میں دیکھ رہے اور ویڈیو دیکھ رہے آنکھوں میں دیکھ رہے ویڈیو دیکھ رہے ہیں آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں بھائی یہ کیا کر رہا ہے یار تو تو پاکستان کو ننگا مطلب کیا تو پاکستان کی کرکٹ کو ننگا کر رہا ہے یہ مانتے ہیں کہ کرکٹ بورڈ میں کام نہیں چل رہا بغیرہ لیکن تمہارے سامنے مستری مذہور لگے ہوئے تم نے تو پورا پکڑ کے ان کو دھو دیا تو میں نے کہا دھو نہیں دیا تو اور کیا کروں میں وہ کہتے ہیں تمہاری بات بلکل صحیح ہے پولیس والا مجھ سے کہتے ہیں تمہاری بات بلکل صحیح ہے تم اپنے جگہ پر ہو لیکن اگر تمہاری یہ ویڈیو چلی اور کسی بھی اوفیشل نے دیکھ لی تو ہماری نوکری جائے گی تم لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بندہ کھڑا ہو کہ یہاں پر پاکستان کی رکٹ ٹیم کو ننگا کر رہا ہے پاکستان رکٹ بورڈ کو ننگا کر رہا ہے اور تم لوگ اس کو ویڈیو بنانے کی فرمیشن دے رہا تمہیں شرم نہیں آتی بولا دیکھو بھائی صاحب ہماری نوکری خطرے میں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ پلیس یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیجئے کیونکہ آپ جو ہے یہ ویڈیو اگر ڈیلیٹ نہیں کرو گے تو میں آپ کو ایسے جانے نہیں دوں گا آپ کے اوپر کیس بن جائے گا کیونکہ میں اکیلا نہیں ہوں آپ پورے سٹیڈیم کو جو ہے کور کر رہے ہو ویڈیو بھی اپلوڈ ہو جائے گی لیکن پھر ایک دن بعد کیس بن جائے گا کیونکہ جب یہ ویڈیو آپ کی کوئی بھی دیکھے گا تو ریپورٹ کرے گا اور پھر وہ ہمارے پاس ریپورٹ ہے گی اور ہمیں آپ کو زبردستی کرنا پڑ جائے گا آپ جو ہے اس طرح سے نہیں کرو آپ دیکھو بہت اچھے ہو ٹھیک ہے آپ نے جو بات کہی ہے بلکل صحیح کہی ہے لیکن یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو کیونکہ اس میں جو ہے ہماری پوری زندگی جو ہے نا ختم ہو جائے گی ہماری نوکے ختم ہو جائے گی اور پھر مجبوراں ہو کے مجھے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنی پڑی ہے بہلکہ وہ پولیس والے نے خود ہی میرے موبائل کے اندر سے ویڈیوز اور فوٹوز جیسی وہ ساری ڈیلیٹ کر رہی ہیں اور میں بولتا ہوں یار قسم سے حالکہ وہ بیک اپ میں پڑی ہیں لیکن اگر میں نے چلا دی تو بھائی وہ بندے کی نوکری خطرے میں پڑ جائے گی مطلب ایک کتنا ہمبل تھے پاکستان کی پولیس سے بہت بندے ڈرتے بہت ہی پھٹتی ہے پاکستان کی پولیس سے لیکن اگر کوئی بندہ آئے ایک اچھا مل گیا آپ کو وہ آپ کو پرمیشن دے رہے ویڈیو بنانے کی آپ ویڈیو بنا کے پھر وہ دیلیٹ کروا دیتا ہے دکھ تو مجھے ہوا لیکن دل میں گالیاں بھی سالے یقین کر میرا ٹائم ویس کر دیا دو گھنٹے تو نے میرے ضائع کر دیا صبح چھے بجے اٹھ کر میں کوئی پاگل کا بچہ ہوں جو یہاں ویڈیو بنانے کیلئے لیکن کوئی بات نہیں تصویریں مگر ہمیں آپ لوگ دیکھ سکے تو کہ یہ کیا حالات ہے اور آج تو اتنی زیادہ سیکیورٹی تھی مطلب صبح کہ وہ کہتے ہیں چیمپس ٹروفی جو وہ پاکستان میں آ رہی ہے گھومنے پھرنے کے لئے یعنی کہ پاکستان میں ٹور کرنے کے لئے آ رہے چیمپس ٹروفی تو ٹور کرنے کے لئے میرا گھنٹہ آ رہی ہے جب نارمال پبلک لوگ دیکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے مطلب خود سوچو میں کیسے یہاں پر دیکھوں گا میں ایک عام انسان ہوں مجھے چیمپس ٹروفی کو دیکھنا ہے بھائی نہیں نارمال لوگ کو پرمیشن نہیں ہے پولیس والے رو کریں گے نارمال لوگ جہاں وہ چیمپس ٹروفی کو نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ صرف پریشیرس لوگوں کے لئے ہے یہ صرف جو پاکستان کے حکمران ہیں عودہ داران ہیں ان کے لئے ہے یہ نارمال پاکستان کی پبلک کے لئے نہیں ہے تو میں بولتا ہوں گھنٹے پر چڑے ایسے چیمپس ٹروفی جس کو ہم دیکھ تک نہیں سکتے بھائی ہاتھ میں پکڑنا زور کی بات ہے وہاں پر وہ انڈیا ٹی ٹوئنٹی کا ورلڈ کپ جیتا تھا تو وہ مرین ڈریف کے اوپر چار ساڑے چار لاکھ لوگ جاں وہ پیچھے پیچھے جا رہے تھے سب لوگ دیکھ رہے تھے اپنے پلیئرز کو ویو کر رہے تھے اور ہم ہم کیا گھنٹہ کر رہے ہیں یقین ایک چیمپس ٹروفی دیکھ نہیں سکتے میں نے اس کو بولا چیمپس ٹروفی آ رہی ہے چلو میں ویٹ کر لیتا ہوں چیمپس ٹروفی دیکھ لوں گا اس نے بولا نہیں یار نورمال پبلی کے لیے یہ چیمپس ٹروفی نہیں ہے اور آپ نہ میڈیا کی آتھرائیس پرسن ہو نہ ہی آپ کسی خاص ادارے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے ہم معافی چاہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی جاتے ہیں اور جا کر تم لوگ روک سکتے ہو لیکن اب میں پولیس والے کا نام نہیں بتا رہا حالکہ مجھے نام پتا ہے اس کا لیکن میں نام ہم نہیں بتا رہا لیکن کم سے کم اتنا بتا رہا ہوں کہ بھائی بڑے گندے حالات ہیں یہاں پر بہت ہی کچھرا کنڈی والے حالات ہیں آپ کو میں کیا بتاؤں کہ بھائی پاکستان کی پولیس تو چلو ٹھیک ہے بیڑا گھر کوہ پڑا ہوا پڑا ہے مطلب کم سے کم ایک روڈ کے اوپر کوئی آٹھ سو پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں اور چالیس بندے گھوم رہے آمام جو نورمال پبلی کے مطلب نورمال پبلی سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو پولیس والے نظر آ رہے ہیں یہ یہاں کی سیکیورٹی اور سیریز نورٹ پھر سے وہی بات آ جاتی ہے کہ بھائی سیکیورٹی کا تو بیڑا گھر کوہ پڑا ہے سیکیورٹی آپ کی ہے ہی نہیں سیکیورٹی کا جو آپ نے یہ ترمخانی بنائی ہوئے کہ ہمارے پاس بڑی سیکیورٹی ہے یہ ہے وہ وغیرہ وغیرہ وہ بھائی سیکیورٹی اس لئے کیونکہ آپ نورمال پبلی کو قریب بھی نہیں آنے دے رہے تو پھر کیا کرے گی پبلی آپ کو الٹا گالی ہی دے گی پبلی آپ سے الٹا ناراضی ہوگی کہ بھائی یہ چیمپنس ٹوفی کراچی میں لے کر آ رہے ہو تو کیا گھنٹے کے لیے لے کر آ رہے ہو ہم تو دیکھ نہیں سکتے ہیں بھائی چیمپنس ٹوفی ابھی تم دیکھنا یہی چیمپنس ٹوفی کا ٹور انڈیا میں ہوگا کبھی پر یہ انڈیا گیٹ پہ جائے گی کبھی پر یہ وہ تاج محل میں جائے گی کون کون سے یہ گاؤں پہ جائے گی وہاں پر تو بھائی اس کی رونمائی ہوگی اور لوگ آئیں گے دیکھیں گے آنکھیں اپنی جو ہے وہ سیکھیں گے لیکن ہماری قسمت میں نہیں ہے بھائی ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور آج میرے پر چل گیا کہ بھائی میری سب سے بڑی غلطی یہی ہے ایک چیمپنس ٹوفی ہم نہیں دیکھ سکتے ایک ویڈیو نہیں بنا سکتے سٹیڈیم کی مطلب جو بناتے ہیں اچھا ان کو ویڈیو بنانے کی پوری اجازت ہے دیکھو جو لوگ یہاں پر سٹیڈیم کو اچھا بولیں گے جو پاکستان کی تعریف کریں گے جو پاکستان کے بارے میں بڑا بڑیا بولیں گے کیا بات ہے کیا زبردست سٹیڈیم بن رہا ہے جی تیزی سے کام جاری ہے جی دن رات کو کام جاری ہے یہ ہے وہ ہے وہ لوگ ویڈیو بنا سکتے ہیں اس کے اوپر یہ سٹیڈیم والے بھی خوش ہوتے ہیں کیا زبردست بات کیے تم نے لیکن جو بندہ سچ بولے گا کہ ایسی کی تیسی ہے سٹیڈیم کی سٹیڈیم یہ تیار کبھی بھی نہیں ہو سکتے چیمپنس ٹروفی سے پہلے پاکستان گندے طریقے سے ایکسپوز ہو رہا ہے ان کو یہ لوگ ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں دیتے کہ نہیں بھائی آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے آپ پاکستان کو ایکسپوز کر رہے ہو تو بھائی ایکسپوز جب دیکھو سچ تو بولنا ہے نا میں بھی جاتا کہ نہیں جی سٹیڈیم میں بڑا دن رات کام جاتا پھر تو دوگلا پن ہو جاتا اور دوگلا پن کرنے میں میرے کو پتا ہے کہ میں تھوڑا کچھا ہوں میں چلی نہیں سکتا ہوں دوگلے پن میں میں تو سیریسی جو موں میں آیا پھوڑ دیا اور پولیس والی میرے ساتھ گھوم رہے جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں مستری مذہور لگے ہو مجھے پولیس والی کے اوپر تھوڑا سا دکھ ہے کہ اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنی چاہیے مطلب اتنی محنت کی تھی میں کوئی بات نہیں کیا کرتا کہ وہ اس کو میوٹ کر دیتا مطلب ویڈیو کو میوٹ کر دیتا اپنی آواز میں بند کر کے پریزنٹ کر دیتا خالی ویڈیو کی کلپ چلاتا اور پھر میں ریکارڈنگ بعد میں چلاتا لیکن اب اس کی نوکری کا مسئلہ تھا یا جو بھی تھا اس کی گھر میں بچے کی روٹی کا مسئلہ تھا اس نے بس ویڈیو ڈیلیٹ کر دی میرے موبال سے لیکن کوئی بات نہیں بھائی یہ ویڈیو ابھی ڈیلیٹ ہوئی ہے لیکن جب چیمپیس ٹروفی کے میچز ہوں گے تب تو کوئی ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کر پاؤ گے کیونکہ تب تو آفیشلی طور کے اوپر بھائی آپ کو وہاں پر بندے نظر آئیں گے اور اس کے بیچ میں جو میں نے سٹیڈیم کو ایکسپوز کرنا اگر چیمپیس ٹروفی کا کوئی میچ کراچی میں ہوا تو تو میں دیکھنے ضرور جاؤں گا یہ میں آپ کو پہلی بتا دوں میں دیکھنے ضرور جاؤں گا اور وہاں پر پھر بند کو ایکسپوز کروں گا جس طرح پی ایسل کے فائنل میں ایکسپوز کیا تھا آپ لوگ کو یاد ہو کہ شاید بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ میری پی ایسل فائنل والی ویڈیو دیکھی تھی وہاں پر جا کے جو ہے میں نے بہت زیادہ گندہ کیا تھا پاکستان کے کرکٹ کو پاکستان کے کرکٹ بورڈ کو ایکسپوز کیا تھا جو سٹیڈیم کے حالات تھے اور مجھے امید ہے کہ یہ کام میں بڑی جلدی دوبارہ کروں گا بس ایک بار موقع ڈونڈ رہا ہوں کہ چیمپیس ٹروفی کا کوئی میچ کراؤ یا پھر پی ایسل کا کوئی میچ کراؤ کچھ نہ کچھ کراؤ اس بار دیکھو میں کیا حال کرتا ہوں ان لوگ کا دیکھو پاکستان کے سٹیڈیم کی جہاں تک بات کریں گے سوست ہوئے پڑے ہیں ان کے ہاں بھی کوئی کام نہیں ہو رہا لیکن پھر بھی یہاں پر فینس کو بس یہ ہے کہ سٹیڈیم ہمارے تیار ہیں چیمپیس ٹروفی پاکستان میں لے کرو پاکستان میں لے کر آ اور نہیں لے کر آ کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا اور ہونی تو ویسے بھی نہیں ہے اور جتنے گندے حالات ہیں سٹیڈیم کے میں آپ کو گیرنٹیٹ کہہ رہا ہوں کہ چیمپیس ٹروفی پاکستان میں نہیں ہو سکتی پاسیبل ہی نہیں ہے کہ چیمپیس ٹروفی پاکستان میں ہو دل جو ہے وہ رو رہا ہے کہ کاش یہاں پر ہو جاتا ہمارا کام کاش ہم یہاں پر چیمپیس ٹروفی دیکھ لیتے کاش ہم یہاں پر جو ہے وہ سٹیڈیم کو بناوا دیکھ لیتے لیکن کیا کر سکتے بھائی اب مجبوری کا نام شکریہ مجبوری ہے ہماری اب انڈیا والے جو ہیں وہ تھوڑے سے بولیں گے کہ بھائی صاحب تمہیں بولا سٹیڈیم کی ویڈیو میں دکھاؤ گے لیکن تمہیں دکھائی نہیں بھائی تھوڑا سا انتظار کرو ویڈیو آئے گی لیکن تھوڑا سا انتظار کرو چیمپیس ٹروفی ہو یا کچھ بھی میں بعد میں کوش کروں گے جب یہ چیمپیس ٹروفی والا معاملہ ختم ہو جائے جو رونمائی ہو رہی ہے دکھائی جا رہی ہے تو پھر دوبارہ جا کر اپن کوشش کریں گے باقی ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو اور بیل ایک اندباؤ میرا نام ہے محمد دیانت مل دیکھ سیکلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ مجھ دیجئے اجازت اللہ حافظ and love you